محترم جناب حاجر فیق پردیسی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً اللہ حمیدی کا خیر خلقِ کل نحیبی آج اتنے موتبر لوگوں کے سامنے تقریر کرنا بہت آساسا ہے سب بزرگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے سب سفید ڈیڈی والے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سر بے ایک میسیج دینا چاہ رہا ہے حالکہ زبردستی مجھے میرے تو بہت منع گیا کہ تقریر کا نہ موقع ہے نہ وقت ہے آج پاکستان کو آزاد ہوئے تقریباً پچھتر سال ہوں ہیں پچھتر سال سے ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جس طرح سے پاکستان میں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں جو گیر سسٹم کے ہاتھوں میں ہم لوگ چل جائے ہیں اس کے سب سے بڑے قصور وار ہم لوگ پھدھ دیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی مضبوط کیا ہی نہیں اگر ہم لوگ پھدھ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں تو آج یہ جو ہم مشکلات دیکھ رہے ہیں وہ شاید مشکلات نہ آئے ہیں لیکن میں تو کہتا ہوں جہاں سے جاگے وہیں سے سرے ہیں آج سے جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام دے کے جس طرح کراچی کلم میں میمن کمیونٹی کے جو لوگ آ رہے ہیں اسی طرح پاکستان بھر میں اور شروع کرتے ہیں ہم کراچی سے ہم لوگ سب کاروباری لوگ ہیں ہمارے بچے پتھارے پھول لیں گے ہمارے بچے کاروبار کر کر ہمارے بچے روشن مستقبل کے ساتھ چلے جائیں تو مزا ہے تو نشاہ بھی ہے ہم لوگوں نے کچھ زندگی نہیں کچھ کام بھی کیا ہم لوگ تو آئے کھاپی کے کھاپی کے تو جانور بھی چلا جاتا ہے اگر کھاپی کے ہی جانا تھا تو پھر آئے کیوں ہم لوگوں فائدہ کیا ہے آج ہم لوگ مل جل کر اس کام کو آگے بڑھائیں اپنے بچوں کو جس طرح کتیانہ کمیونٹی اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ سلام ہیں ان کی پوری کمیونٹی پورے اس لیڈرشپ کو جو یہ کام کر رہی ہے آپ لوگ کام کو آگے بڑھاؤ ہمارے بچوں کو بس آگے بڑھاؤ آج ہمارے پاس ایسے ایسے ہیرے پڑھے ہوئے ہیں ہمارے پاس زین ہیں یہ رومی والے سب ہیں یا دوسری لڑکے ہیں بہت سے لوگیں جت کا تو میں نام بھی نہیں جانتے ہیں لیکن جب بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جب بھی دیکھتے ہیں آج سب کمیونٹی لوگ ہیں ایسے کمیونٹی لوگ کس کمیونٹی میں ہیں سی ایسے اللہ تعالیٰ نے میمنوں کو ہی نامتا کیا ہے ایسا نہیں کہ ہمارے پتیانہ ہی جماعت میں ہیں ساری میمن کمیونٹی میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آج ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو ہمارے بچوں کو کام بڑا ہے منیسٹر کیا چیز منیسٹر کیا پرائم منیسٹر بڑوا آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دیئے اس طاقت کو یوز دو پچھتر سال سے ایسے ہی ہم سسٹم کو کبھی اس کو پیسہ دے رہے ہیں کبھی فلاں کو پیسہ دے رہے ہیں کئی سسٹم کے ہم لوگ کوئی پروبلم آتا ہے کوئی مشکل آتا ہے ہم کبھی احمد چنائی کو ڈھون رہے ہوتے ہیں احمد بھائی یا یہ مسئلہ ہو گیا کیوں ہم کسی اور کو ڈھون رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئ بچوں کو آگے بڑھا یہ بچے آئیں گے تو انصاف بھی کریں گے یہ بچے آئیں گے تو میرا خیال ہے اتنی حرام پھولی سے دشوت نہیں کھائے گا میرا میمان بچہ انشاءاللہ یا تو کوئی بہت بے گرد ہوگا تو وہ یہ کام کریں گے ہمارے بچے الحلالی بچے ہیں الحلالی بچے یہ کام دکھائیں گے اور یہ کام یہ نام بھی روشن کریں تاکہ ہم لوگ جاتے جاتے ہمیں زندگی میں کچھ سکون دیکھ لے جائیں کہ یہ ہمارا ملک ہے پاکستان کے لیے انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے میری نولیج کے حساب سے تقریباً کوئی پچیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ بہت جلد پاکستان میں آ رہی ہے پاکستان میں خوشالی بہت جلد آنے والی ہے آج آپ سٹوک ایکشن میں دیکھو تو ترے سر سر چو سر سر پوائنٹ جو آج تک کبھی زندگی میں شاید نہیں ہوئے تھے آج ہو گئے ہیں پاکستان میں خوشالی آئے گی خوشالی کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو اسمارٹ ہو گا جو بے وکوف ہو گا وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا اور وہ ایسی اپنا وقت بھی ضائع کر گا اور میرا وقت بھی ضائع کر گا تو کام ہوئی کرو کہ مزا آ جائے میرے استان بولتے تھے کہ بچہ وہی پانا جو چوہ پکڑ سکتے ہیں آدھا وہ کھائے آدھا مجھے کھائ میمن بچہ ہو اور اسمارٹ نہ ہو تو سمجھ گا شاید ہسپنل کو بدل گیا ہے یہ میمن نہیں میمن بچہ تو اللہ تعالی نے پیدا ہی اس کو اسمارٹ کیا ہے جس طرح ایک بہت مشہور ہے کہ یہودی بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے میمنوں کو بچوں کو بھی بہت اسمارٹ مانایا ہے اللہ تعالی کا اسپیشل کرم ہے ہمارے بزرگوں کا اسپیشل کرم ہے اس میں اگر ہم لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے ہیں تو ہماری زندگی بیکار ہے اور آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا ہمارا ملنا اگر کھانا پین کے لئے آنا ہے تو میرا گھر کھلا ہوا ہے میرا آفیس کھلا ہے صرف خاتی کے چلے جائے اگر کسی قوم کے مستقبل کے لئے آیا ہو یہاں پہ مستقبل کو بڑھانے کے لئے آیا ہو اٹھانے کے لئے آیا ہو تو کچھ کام کر کے جاؤ انشاء اللہ کچھ سوچ دے کے جاؤ احمد چینا کی طرح آپ موبائل کے پر مک پیٹھو آپ سوچو سنو اور کام کو آگے بڑھا ہو بیسے ہی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم لوگ پاس بہت کم کی وقت ہے اللہ تعالی اللہ ہم آپ کو اس وقت اس وقت کا فائ بڑھا ہے انشاء اللہ اور ہماری جو لیڈرشپ ہے آج عثمان پردیشید ہوگئے ہیں صلیق دومی صاحب ہوگئے آج ان لوگ کوئی شوق ہے کہ ہماری قوم آگے بڑھا ہے اور ہم لوگ آپ کی نوکرنگ لینے کے لئے تیار ہیں ہم کام کرنے کے لئے تیار ہیں ہم لوگ ورکر ہیں ہم لوگ ہر طرح سے انشاء اللہ کام اتار دیں گے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ کام کو اتارنا کیسا ہے انشاء اللہ تو ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہیں اللہ تعالی سلامت رکھیں کتیانہ قوم زند بڑھا پاکستان پہندہ بڑھا